چلیں جی آگے چلتے ہیں پائیتھون کی ایف ایل سٹیٹمنٹ کو دیٹیل سے دیکھتے ہیں ابھی تک ہمیں نہیں دیکھیں ایک دو بار یوز ضرور کیا لیکن اس میں ابھی ہم نے یہ پینڈنگ تھی جب بھی ایف ایل سٹیٹمنٹ کی بات آئے تو ایف is immediately followed by a condition in any programming language وہ conditions کیا ہوتی ہیں وہ logical conditions ہوتی ہیں mathematics ایک equal operator is not equal कlei operator ان پہ وہ base کار رہی ہوتی ہیں so اگر ہم نے دو variables کو check کرنا ہے کیا وہ equal ہیں ڈو literal ilo variable ان کے بیچ میں no equality کا operator ع Geschäftal 2x repeat ہوتا ہے if a is misture b check کرنا ہے تو if a is關al its equal to b یا c++ میں بھی ایسی ہم سکوا check کرتے ہیں not iqs कے لیے not कے لیے جو سیمبل ہے وہ ایکسپلیمیشن سیمیٹری سائن کا سیمبل ہے یہ آپ نے اس میں لیس تین اور گریٹر دن کی تو وہ ہی ہوتے ہیں جو میتھمیٹکس پر یوز ہوتے ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے سو دیز آر دی لوجیکل کنڈیشنز ان کے کنڈیشنز بنا کے ہم نے اکثر ہماری ضرورت پڑتی ہے ان کو یوز کرنے کی تو کنڈیشنز ایدھر یا تو ٹرو ہوتی ہیں یا فالز ہوتی ہیں اگر ٹرو ہو تو ہم نے کچھ ایکشنز پر فارم کرنا ہوتا ہے اور اگر فالز ہو تو ہمیں کوئی فردر کوئی اور ایکشن پر فارم کرنا پڑتا ہے سو اس کے لیے ہمیں ایف سٹریٹمنٹ کا سارا لینا پڑتا ہے اس کا سینٹیکس بڑا سیمپل ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ایک ویریبل اے ہے جس کے اندر انٹیچر تھیری ویلیو ہے اور بی کے اندر 200 ہے اس کیس میں ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں ایف بی اس گریٹر دن اے جو کہ yes this is true in this case تو یہ اس کے بعد ہم نے تو ایف کا سینٹیکس کچھ ایسے ہے کہ آپ ایف کا کیورڈ لکھتے ہیں سپیس دیتے ہیں آگے بریکٹس کی زورتی ہیں جس طرح c++ یا c لینگوش پہ بریکٹس دینی پڑتی تھی یہاں پہ بریکٹس نہیں دینی پڑتی جس آپ آپ کنڈیشن لکھیں without using any parenthesis اور اینڈ پہ آپ نے کولن ضرور لگانا ہے جہاں پہ کنڈیشن آپ کی ختم ہوگی وہاں پہ آپ نے کولن لگانا ہے یہ یہ اس کے سینٹیکس میں شامل ہے then اس کے بعد اس کا next line میں آپ نے write intent کر کے اس کا scope start کروانا ہے intent ضرور دینا ہے وہاں پہ یہ اف کا scope start ہو جائے گا اور پھر جو بھی آپ perform کروانا چاہ رہے ہیں اس کے اس میں ہم print کروانا ہے b is greater than a وہ screen پہ print ہو جائے گا تو run کر کے دیکھتے ہیں تو fair enough b is greater than a 200 is greater than 33 so یہ سیمپل سا سینٹیکس تھا اچھا intentation کی اپنے بات پہلے بھی کی بھی ہے میں نے واقع بتا ہے python relies on intentation intentation ہوتی کیا ہے white spaces at the beginning of a line to define a scope in the code so میں پتا ہے other programming languages often use curly brackets for this purpose یہاں پہ intentation use کرتا ہے python scope define کرنے کے لئے so اگر آپ یہ نہیں دیں گے intentation جساں کے next example میں ہے so if statement without intentation will raise an error اگر ہم وہی کام کریں if b is greater than a next line میں اب یہاں پہ اس کا scope start ہو گیا بی کا اور جو کہ اس case میں ہم نے نہیں start کروایا اور space نہیں دی آپ اسی scope پہ چل رہے ہیں جو اب سے پہلے تھا تو یہ ایک error آجے گا you will get an error کیسے اس کو run کر کے دیکھتے ہیں so intentation error دے دیا ہے so you have to have an intended block in here otherwise وہ آپ کو error دے گا یہ اگر میں کر دوں گا intentation دینے کا پھر یہ صحیح چل پڑے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے intentation کا کہ میں نے دوبارہ اسی لئے اس میں enter کیا اپنی سلائیڈ میں کہ سر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں جی l if یہ l if کیا چیز ہے python کے اندر l if is the same is the way of saying else if جسنا c++ میں else if ہوتا ہے یہاں پہ else if پورا نہیں لکھتے بلکہ l if use کرتے ہیں تو یہ تب use کرتا ہے جب ہم نے multiple if statement دینی ہو for example a میں 33 ہے b میں 33 ہے if b is greater than a so ہم یہ کروائیں گے print breeze greater than a کیونکہ اس کیس میں نہیں ہے اب میں ایک اور condition دینا چاہ رہا ہوں l if کی تو میں l if پورا نہیں لکھوں گا بلکہ l e l l اور ساتھ ہی if یہ ایک ہی keyword ہے l if l if ٹھیک ہے تو یہ l if کے equivalent ہوتا ہے but python میں اسے l if کہتے ہیں لگے دوسری condition آپ نے دینی ہے تو a is equal to is equal to b کی condition دینی ہے اس نے l if آگے second condition دیتی ہے اور پھر اس کے scope میں اس نے print کرا دیا a and b are equal اس کو run کرتے ہیں تو پہلی ہماری statement یہاں پہ یہ نہیں true ہوئی تھی b a سے greater نہیں تھا لہٰذا وہ next statement پہ آ گیا l if اور اس نے next statement کو try کیا وہ equal تھی اور اس نے اس کا scope print کروا دی یہ بات اب یاد رکھئے گا کہ یہاں پہ python کی case میں else if نہیں use ہوتا بلکہ l if use ہوتا ہے اور finally اس طرح c plus plus میں end میں ہم ایک optional else بھی use کر سکتے ہیں تو اگر وہ ہم کرنا چاہے ہیں تو else keyword catches anything which isn't caught by the preceding condition previous conditions میں کوئی بھی condition met نہیں ہوئی تو ہم still کچھ nd میں default print کرانا چاہرے اس کے لئے else کا ساہارہ لیتے ہیں for example کیسے ہے false ہوگی اس case میں نہیں چلے گا second condition is equal to equal to b یہ نہیں چلے گا ہمارا a and b are equal والا else اگر یہ دونوں condition فیلو جو نے تب آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کے لئے else کا part اس میں کیا پرنٹ کرا رہا is greater than b اس کو run کرتے تو ہاں جی یہ ہمارا else والا اب اس وقت portion active ہوگا اور یہ print کرا دے گا a is greater than b یہ تھے if l if اور else کے statement اچھا python کے اندر short hand notation بھی ہوتی ہیں بہت اوقات ہم لمبا code ہوتا ہے ہوتا ہے وہ detail میں نہیں جانا چاہ رہا ہوتا وہ short hand form use کر سکتے short hand form سے کیا مراد ہے if you have only one statement to execute you can put it on the same line as if statement بجائے اس کے کہ آپ if b is greater than a next line میں جا کے print b is greater than a کر ہیں آپ یہ کام ایک line میں کرا سکتے ہیں کیسے یہاں پہ لکھا one line if statement اس میں آپ کیا کریں گے if face اپنی condition دیں گے جیسے پہلے لگائیں گے یہاں تک وہ ہی کام ہے اب بجائے اس کے آپ next line میں جا کے scope دیں گے جو کام آپ لینا چاہ رہے اس condition کی basis پہ وہ آگے condition اگر آپ نے ایک condition لکھنی ہے تو آپ یہ shorthand form use کسی کسی کنڈیشن کی basis نہیں تب یہ shorthand form use نہیں ہو سکتی ہے جب آپ نے کوئی ایک statement execute کر وانی ہو based on certain condition تب شorthand form use کر سکتے اگر a greater ہو گا b سے جو کے last time ہم نے a 200 ڈالا تھا b 33 ڈالا تھا a is greater than b true ہے ایسے ہی shorthand if else statement اگر میں لکھ نیو if you have only one statement to execute one for if and one for else then you can do it like this way let's say a 2 ڈالا b 30 ڈالا اگر if statement true ہو تو یہ کام ہو ایک statement else ایک statement چلے تو اس کو کرانے کا طریقہ یہ ہے پہلے print کرا رہا ہے پھر وہ space دے کے if کا keyword لار ہے space condition پھر space else پھر space statement اس case میں کیا ہوگا اگر یہ condition met کرے گی تو یہ جو اس سے پہلے لکھا ہے یہ line چلے گی یہ statement چلے گی اور else else کے بعد یہاں پہ جو successful case میں جو condition چلنی ہے وہ پہلے لکھی گئی ہے print a space پھر condition آئی ہے ہماری اور space else آیا اور پھر اگر وہ پہلی condition true نہیں ہوتی ہماری if تب کیا کرنا ہے تو end پہ لکھ یہ کنڈیشن سے پہلے والا ہم اس کو run کرتے یہ دیکھیں a print ہو گیا ہے this technique is known as ternary operators or conditional expressions اس کو conditional expressions بھی کہہ سکتے ہیں ternary operator بھی کہہ سکتے ہیں اس پہ تین چیزے ہو رہی ہیں ternary stands for 3 ایک statement آگئی condition آگئی condition or else part اور یہ تیسری statement آگئی that's why it's called turn ایک line میں آپ تین تین کام کر رہے you can also have multiple else statements on the same line multiple else statements بھی آپ مظم else بھی آپ multiple times سکتے ہیں one line if statement with three conditions کیسے let's say a ki ان dher 3 30 hai 2 equal 3 30 3 30 a or b so print a kira a agar if a is greater than b a greater than b to print a jose case my else print else print this if a is greater than a is equal to b a is equal to b to print this jose case me my is equal to print print out fully and if this is part print b go to print b it is run because it is equal thing to not to a print or not b print it is condition to it is true to it is it short and form you have to else part b you have to it it is case if it is it 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 تو اس سے پہلے جو instruction ہوتی ہے وہ print ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ syntax ہے یہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیتے گا یہ different ہے C++ میں ایسے نہیں ہوتا ہے اس لیے میں اس کو details میں پڑھا رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات یہ short hand form لکھی ہوتی ہے ہمیں code ملتا ہے internet سے لیتے ہیں help کے لیے یہ کئی سے وہاں پہ یہ short hand form use کی ہوتی ہے ہمیں پھر سمجھ جاتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو وہ پھر یہ چل رہا ہو آگے چلتے ہیں and and کا keyword ہے and keyword is a logical operator یہ logical operator ہے ہمیں پاتا ہے and is used to combine conditional statement دو conditions کو combine کرنا ہے using and logic کہ یہ بھی صحیح ہو اور یہ بھی صحیح ہو اس کے لیے ہم and کا keyword use کر رہے ہیں یہ all caps caps میں نہیں ہے سارے small letters میں a and d اور x and a keyword تو آپ نے as it is لکھنا ہے اس کیس میں کیا کر رہا ہے a میں 200 ہے b میں 33 ہے اور c میں 500 ہے وہ پہلی condition check کر رہا ہے if a is greater than b اور دوسری condition بھی چاہیے and c is greater than a print both conditions are true so a b سے greater ہے اور c a سے greater ہے یہ اس کیس میں ہماری دونوں conditions true ہوتی ہیں and لگا ہے تو یہ پھر یہ والا scope اس کا چل جائے گا تو چلاتے ہیں both conditions are true so and کے کیس میں دونوں true ہونی چاہیے ہیں this and this کوئی ایک بھی اگر false ہو گئی تو نہیں چلنا تھا آگے ہمارا اور کا keyword ہے it is a bit different from and اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک this یہ والی condition یا یہ والی کوئی ایک بھی چل جائے تو ہمارا کام چل جاتے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہا ہے if a is greater than b کیونکہ ہے true ہو گئی ہے اور a is greater than c جو یہ false ہے پہلی والی true ہے لیکن پھر بھی یہ چلے گا کیونکہ ایک بھی صحیح ہو جائے تو آپ کا یہ چلتا ہے اور کے کیس میں so at least one of the condition is true print ہو جائے گا at least one of the condition is true ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو پتا تھی یا آپ کوئی کوئی نئی چیز نہیں ہے and or or لیکن still ہماری revision ہو گئی آگے چلتے ہیں nested if you can have if statement inside if statement this is called nested if statement آپ کو پہلے سے idea ہوگا تو یہ ہم nesting کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی let's say ہمارے پاس ایک variable ہے x کے اندر 41 values آپ نے assign کی ہے so if x is greater than 10 اس condition کی base میں میں کچھ کروانا چاہ رہا ہوں بھی وہ بڑا ہے 10 سے so print above 10 یہ print کر دے گا یہ 10 سے بڑا ہے اور پھر ہم checker if x is greater than 20 وہ بھی ہماری condition true ہو رہی ہے اور print کر دے گا and also above 20 else print not above 20 اس کو run کرتے ہیں تو above 10 بھی ہے اور also above 20 بھی ہے اگر اس کو میں within 20 کر دوں 19 کر دوں آپ دیکھیں above 10 والا print ہوگا یہ والی statement print ہوگی اور پھر یہ condition false ہوگے else پہ آ جائے گا تو یہ ہوگے گا but not above 20 but not above 20 ٹھیک ہو گیا تو یہ nesting ہو گئی جتنی بھی آپ چاہیں level پہ nesting کر سکتے ہیں دو level پہ 3 level پہ جتنے ہیں مرضی جو آپ کی logic کی requirement ہے اس کی basis پہ اور finally ہمارے پاس pass کی statement ہے یہ ہمارے پاس ایک نئی statement آگئی ہے کہ ہم نے پہلے شاید نہیں دیکھی تو یہ کیا ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ if statement can not be empty but if you for some reason have an if statement with no contents آپ if statement کے اندر ابھی آپ نے کچھ logic نہیں بنائی آپ still run کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا program آپ کہہ رہے ہیں اس case میں میں بعد میں ہوں گا تو اس case میں آپ کا program run نہیں ہوگا کیونکہ ظاہرہ آپ نے if condition لگا دیا آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا لیکن still آپ run اس کو کروانا چاہ رہے تو آپ کے پاس یہ python میں ایک بڑا handy tool ہے pass کا یہ pass کا keyword آپ لکھ دیں اس case میں کیا ہوگا کہ یہ اس کو bypass کر دے گا if condition وہ check شروع کرے گا true ہے کہ false ہے لیکن بھی شک بھلے وہ true ہو بھلے وہ false ہو وہ اس کو execute نہیں کرائے گا اس کو ignore کر دے گا اگر وہ true ہو تو کیا کرنا ہے false ہو تو کیا کرنا ہے وہ اس کو ignore کر کے آگے چلا جائے گی اس case میں مجھے کوئی error نہیں آئے گی حالانکہ میں نے if b is greater than a تو کرنا کیا ہے یہ میں نے نہیں define کیا میں نے جس اس کو pass کر دی ہے جیسا loop کے case میں نہیں ہوتا continue کر دو یہ کچھ اس طرح کی چیز ہے لیکن continue تو بھی دوبارہ loop میں چلا جاتا ہے نا یہ اب if سے باہر آ جائے گا یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا اس نے condition check کی condition ہماری true ہوئی اب اس نے ادھر جانا تھا لیکن ہم نے یہاں پہ کوئی statement نہیں دی بھی just ہم نے pass کا keyword لکھا گیا تو pass keyword کیا ہے اس کو یہ pass کر دے گا اس کو scope سے باہر لے آئے گا تو if scope سے باہر لے آئے گا کہ اگر یہاں پہ میں نے کو statement دی ہو دی print we are out of if we are out of if block if block تو یہ print ہو جائے گی یہ اس کو if کو bypass کر کے ادھر آ جائے گا اور یہ print ہو جائے گی we are out of if block ٹھیک ہے تو یہ pass کا keyword بڑا handy ہوتا ہے اس case میں جب آپ نے debugging کرنی ہو کچھ code آپ کا نہیں چل رہا ہے اس کو آپ نے ignore کرنا ہو یا آپ نے کوئی کوڈ اپنا complete نہیں کیا if کی statement use کر لی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں پہ میں نے if کا check لگانا ہے لیکن اس کے اندر آپ نے ابھی code لکھا نہیں ہے تو ادھر آپ pass کا keyword لکھ کے اپنا کام چلا سکتے ہیں یہ if else کی statement تھی python میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کوئی question ہوگا تو مجھے email پر کر کے آپ پھول سکتے ہیں i don't think تو اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو نہ سمجھ آئی ہو سب کچھ ہی ہم نے cover کر لی ہے مزید اس میں کچھ سمجھتے والا ہے نہیں